سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمکتاری 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ السلام علیکہ يا رسول اللہ سلام علیکہ يا حبیب اللہ سلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا نور اللہ جی پیاری بچیوں اور کٹس مندی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے ہاں ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگمگتارے اور جگمگتارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ایک کہانی سنتے ہیں اس کہانی میں بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہوتی ہے سچا واقعہ سچی کہانی ہوتی ہے اور اس واقعہ سے اس کہانی سے پیاری پیاری بچیاں اپنی سمجھ کے مطابق جو ان کو سمجھ میں آتی ہے کچھ یہ بتاتی ہیں اچھی بات اس سے نکالتی ہیں اور کچھ اس سے کہانی سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے دعاوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ اسلامی بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ملدی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا چلیے اب ہم اپنے سیگمنٹس وغیرہ کی طرف آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ تعریف لے رہتے ہیں دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون سی بچیاں مہمان بن کر آئے ہیں چلیے آپ کا نام کیا ہے نوسیبا مرحبا کہتے ہیں نوسیبا بھا جی آپ کو آپ کا نام کیا ہے ما شا اللہ زیتون بھا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں کیا بات ہے زیتون بھا جی آپ کی ما شا اللہ آپ کا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے قصوہ ماشاءاللہ قصوہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان پیاری پیاری بچیوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے چلیے اب ہم اپنے سیگمٹ کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنیں گے بڑی ہی پیاری فضیلت ہے آج کی درود پاک کی فضیلت بھی بڑی مزے کی ہے بڑی پیاری ہے انشاءاللہ عمل کریں گے پڑھیں گے درود پاک کی فضیلت کیا ہے آئیے سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا نام معا شناخت کے مجھ تک پیش کیا جاتا ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے مطلب تمہارا نام اور تمہاری شناخت مجھ پر پیش کی جاتی ہے لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو سبحان اللہ پیاری بچیو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کن پر درود پاک پڑھیں ہماری پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اچھے انداز سے پڑھیں کس انداز سے اچھے انداز سے اچھے انداز سے پڑھیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفیٹس مکنے ہیں ان کے زیادہ زیادہ فوائد حاصل ہوں تو پیاری بچیو روزانہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے مدنی جنرل کی ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پر درود پاک انشاءاللہ پڑھا کریں گے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں ویسے بھی فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا تذکرہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار ہونا چاہیے پیار ہے بھی تو اس پیار کا تقاضی یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کیا کریں پیاری بچیو چلی آپ مل کر ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری بچیو تو آج ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام آج پوچھتا ہوں کون بتائے گا اچھا آپ بتائیں گے چلی آپ بتائیے کہانی چلی آپ مل کر بتا لیتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جگ مگ تاری جگ مگ جگ مگ جگ مگ تاری جگ مگ تاری جی پیاری بچیو آج کی کہانی آج کی کہانی بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے ہر مرتبہ کی طرح آج کی کہانی بھی سچی کہانی اور بڑی ہی پیاری کہانی ہے اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی انشاءاللہ ملے گا اچھا پیاری بچیو کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی دنیا کی پہلی شپ شپ کشتی یہ کس نے بنائی اور کب بنائی آپ کو معلوم ہے کسی کو چلیں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی شپ جو ہے کشتی جو ہے کس نے بنائی اور کب بنائی نہیں معلوم چلیں انشاءاللہ زوجل ابھی معلوم ہو جائے گا ہم یہ کہانی سنیں گے اس کہانی میں ہمیں پتا چل جائے گا سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی ہے سب سے پہلی شپ کس نے بنائی اور کب بنائی ٹھیک ہے تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتا چلے گا پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کتنی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کیا نام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین پہنچانے ان کو سیدھی راہ پر لانے کی بڑی کوشش کیا کرتے تھے بڑی تگو دو کرتے بڑی محنت کیا کرتے بڑی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو جو آپ کی قوم ہے وہ دین کی طرف آ جائے آپ اس کے لئے پیاری بچیوں پتا ہے کتنا عرصہ تبلیغ کرتے رہے ناؤ سو پچاس سال کتنا عرصہ پچاس سال نہیں پیاری بچی پچاس نہیں ناؤ سو پچاس سال یعنی تقریباً ایک ہزار سال پچاس سال اگر کم کریں تو ایک ہزار سال تقریباً آپ کرتے رہے ناؤ سو پچاس سال تک آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے رہے اللہ پاک پر ایمان لانے کا کہتے رہے تو پیاری بچیوں کتنے لوگ ایمان لے کر رہے اتنی لمبی زندگی اور اتنہ عرصہ تک آپ نے تبلیغ فرمائی تقریباً اسی لوگوں نے ایمان لائے کتنے؟ اسی ہاں بس اسی لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا جس نے اسلام قبول کیا ہو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہو تو کتنے بچے تھے پیاری بچیوں کتنے افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ایمان لے کر آئے اسی اسی کتنے؟ اسی اب ہوتا ہی ہے پیاری بچیوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب یہ نہیں لائیں گے ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک پہ تعالی آپ علیہ السلام کی قوم پر جو توفان کا عذاب آنے والا ہوتا ہے نا اس کی خبر اللہ تبارک پہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ کی قوم پر توفان آنے والا ہے اس کا عذاب آنے والا توفان تو آپ ایسا کریں ایک کشتی بنائیں ایک شپ تیار کریں ابھی توفان آنے کو پیاری بچیوں دو سو سال باقی تھے دو سو سال پہلے بتا دیا کہ توفان آنے والا ہے آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی بنائیں کیا بنائیں کشتی ایک شپ بنائیں تو پیاری بچیوں ہوتا یہ ہے کہ دو سو سال ابھی باقی تھے آپ علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے آپ کو لکڑی کی ضرورت تھی کس چیز کی لکڑی کے ساتھ بنانی تھی ایسی ہے نا فاطمہ با جی لکڑی ان کو چاہیے تھی جس کے ساتھ انہوں نے کیا بنانی تھی کیا بنانی تھی پیاری بچیوں کشتی بنانی تھی تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ساگوان نامی ایک درخت یہ درخت اگائے اس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مضبوط لکڑی ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ سو سال تک یہ درخت اگئے ہیں کتنے عرصے میں تیار ہوئے ہیں درخت سو سال سو سال تک یہ درخت اگئے ہیں تیار ہوئے ہیں پھر حضرت نو علیہ السلام نے ان کو ان کی لکڑیاں بنائیں اور کشتی بنانا شروع کی کیا بنانا شروع کی کشتی بنانا شروع کی بیاری بچیوں کتنا چلے آپ سے پوچھتا ہوں مہدی چینل کے ناظرین کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا کتنا ٹائم پیریڈ لگا ہوگا کشتی بنانے میں کوئی بتائے گا کتنا اندازاً بتا دیں کتنا ٹائم لگا ہوگا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال کتنا دس سال اچھا اور نہیں پیاری بچیو کشتی بنانے میں دس سال نہیں پہرہ سال نہیں بلکہ پورا ایک سو سال لگا ہے کتنا ایک سو سال ہاں ایک سو سال پورا لگا ہے کشتی بنانے میں اچھا اب یہ شپ تیار ہو رہی تھی تو جو آپ کی قوم کے برے لوگ تھے نا وہاں کے برے لوگ وہ آ کر آپ کو ستاتے تھے بری بری باتیں کرتے تھے دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے لیکن پیاری بچیوں حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے سبر کرتے تھے کیا کرتے تھے سبر ہاں سبر کرتے تھے اور جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو ساتھ لگا کر آپ نے کشتی بنانا شروع کی اچھا پیاری بچیوں اتنا ٹائم لگا کیوں اتنا ٹائم لگا کیوں کہ ایک سو سال پورا لگ گیا کشتی بنانے میں وجہ کیا تھی اور یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے دنیا کی پہلی کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے اس کو اتنا ٹائم لگا کیوں اس لیے کہ اس کی کچھ خصوصیات تھی کیا تھی پیاری بچیوں خصوصیات سب بولیں گی نا اس کی کیا تھی اس کی کچھ خصوصیات تھی جن کی وجہ سے اسے سو سال تیار ہونے میں لگ گئے سو سال تیار ہونے میں لگ گئے اس کشتی کے بارے میں ایک کول کے مطابق یہ کشتی لمبی کتنی تھی تین سو گز لمبی تھی کتنی جی ہاں پیاری بچیوں تین سو گز لمبی تھی اور فرمایا کہ پچاس گز چوڑی تھی چوڑائی میں بھی پچاس گز اور انچائی میں بھی یہ تین سو گز تھی کتنی تین سو گز اتنی اونچی اتنی لمبی اتنی بڑی کشتی اچھا یہ پھر مزید اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے جب یہ تیار ہوئی تو یہ اس کشتی کا جو آگے والا حصہ تھا کشتی ہوتی ہے آپ نے کشتی دیکھی ہے بیری بچیوں پہلے پتہ چلے آپ لوگ ان کشتی نہیں دیکھی کس کس نے کشتی دیکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ چلے سب ہی نے دیکھی ہوئی ہے کشتی آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں سمندر میں دیکھی ہوگی کشتی تو سمندر میں یہ میں نے بک میں دیکھی ہے اچھا بوٹ میں دیکھی ہے بک اچھا اچھا بک میں دیکھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کہاں دیکھی ہے لیل میں دیکھی ہے آپ نے یہ تو اتنے دور بھی نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں اپنے پاپا کو تنگ نہ کیجئے گا کہ ہمیں کشتی دکھائیں دکھائیں ٹھیک ہے پتہ چلے آپ گھر جائیں کہ آج سلسلے میں تو ہم نے کشتی کے بارے میں سنا ہے اب ہمیں کماری لے کر جائیں اور ہمیں کشتی دکھائیں تنگ نہیں کرنا اپنے پاپا کو تنگ نہیں کرنا جب پاپا لے کر چلے گے تو ہم کشتی بھی دیکھ لیں گے نہیں لے کر جائیں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے ہم بک میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے چلیے پیاری بچیوں اچھا یہ کشتی پیاری بچیوں ہوتا ہی ہے ایماندی چینل کے ناظرین کہ اس کے آگے کا جو حصہ تھا نا آگے کا حصہ مرغے کا سر جیسا ہوتا ہے نا مرغے کا سر کشتی کا آگے والا حصہ مرغے کے سر کی طرح تھا کس کی طرح تھا؟ مرغے کی سر کی طرح جیتران باجی کس کی طرح تھا؟ مرغے کے سر مرغ تو دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے ہاں جی مرغ تو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے؟ تو پیاری بچیو دیکھیں جو اس کا سر ہوتا ہے جیسا فرمایا کہ کشتی جو تھی نا اتنی بڑی کشتی اس کے آگے کا جو حصہ تھا آگے والا حصہ یہ مرغے کے سر کی طرح تھا اور جو پیچھے والا حصہ تھا یہ مرغے کی دم کی طرح تھا مرغے کی دم کی طرح تھا اور نیچے سے کیسے تھی؟ فرمایا کہ یہ پرندے کی طرح پرندے کا جیسا پیٹ ہوتا ہے نا پیاری بچیو پرندے کے پیٹ کی طرح یہ کشتی تھی اتنی بڑی کشتی آگے سے مرغے کے سر کی طرح پیچھے سے مرغے کی دم کی طرح نیچے سے پرندے کے پیٹ کی طرح تھی اچھا پھر پیاری بچیو کشتی میں تین دروازے تھے کتنے دروازے تھے؟ تین دروازے تھے ان دروازوں کو کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیا کیا گیا تھا پیاری بچیو لوہے کے کیل کی ضرورت پیش آئی تھی تو لوہے کے کیلوں کے ساتھ اس کشتی کے دروازوں کو جوڑا گیا تھا اچھا اور مزے کی بات بتاؤں پیاری بچیو یہ کتنی بڑی کشتی تھی جو پہلی کشتی تھی یہ اس کے تین فلور تھے کتنے فلور تھے؟ جی ہاں تین فلور تھے ایک حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ تین تو فلور تھے اچھا پیاری بچے جو سب سے نیچے والا فلور تھا اس میں جنور پرندے اور زمینی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے فلور تھا کن کے لیے تھا جنوروں کے لیے پرندوں کے لیے اور زمینی کیڑے مکوڑوں کے لیے سیکنڈ فلور جو تھا وہ چار پائیوں والے جو جنور ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے چار پاؤں ہوتے ہیں ان جنوروں کے لیے یہ سیکنڈ فلور تھا اور جو تیسرا فلور تھا تھرڈ فلور یہ انسانوں کے لیے تھا تھرڈ فلور کن کے لیے تھا انسانوں کے لیے ہاں پہست فلور میں جنور بھی تھے پرندے بھی تھے کیڑے مکوڑے بھی تھے سیکنڈ فلور پہ چار پاؤں والے جنور تھے اور تھرڈ فلور پر کون تھے انسان کون تھے انسان پیاری بچیو انسان تھے اچھا اب ہوتا یہ ہے اتنی بڑی کشتی تیار ہوئی تو اب توفان آنے کے بارے میں تو کیا دیا گیا تھا کہ توفان آئے گا اور اس کی ایک نشانی بتائی گئی تھی حضرت نو علیہ السلام کو کہ آپ کے گھر میں تندور سے جب پانی نکلے گا نا تو سمجھ جائیے گا کہ توفان آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے توفان آنے والا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ اس وقت کشتی میں خود بھی سوار ہو جائے جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو کرنا کیا ہے کشتی پر سوار کرنا ہے اچھا ہوتا یہ ہے پیری بچیوں کہ ایک وقت آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ تندور سے پانی نکل رہا تھا اچھا تندور کہتے ہیں کس کو ہیں کسی کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں جس میں نا اکثر ہم جاتے ہیں ہوتل وغیرہ پر جائیں بعض گاؤں دیاتوں میں مندی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے گاؤں دیاتوں میں گھروں میں بھی بعض تندور بنائے ہوتے ہیں اس میں لکڑیاں ڈال کر روٹی بناتے ہیں کیا کرتے ہیں روٹی بناتے ہیں اس میں مٹی کا بنا ہوتا ہے تو اس میں روٹی بناتے ہیں اچھا پیاری بچیوں تو اس طرح کا تندور جب اس میں صرف پانی نکلا نہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا پرندوں سے کہا کہ جلدی سے اب کیا کرو کشتی میں سوار ہو جاؤ اب لوگ کشتی میں سوار ہونے لگ پڑے جتنوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے اپنے فلور میں سارے جانا شروع ہو گئے پیاری بچیوں اب زوردار بارش ہوتی ہے کیا ہوتی ہے زوردار بارش ہوتی ہے ہاں زوردار بارش ہوتی ہے اتنی تیز بارش کہ زمین پھٹ جاتی ہے کئی جگہوں سے زمین پھٹ جاتی ہے وہ زمین پانی سے بھر گئی اچھا پیاری بچیوں اتنی بارش ہوئی اتنا پانی جمع ہوا کہ اونچے جو پہاڑ تھے نا وہ بھی پانی میں ڈوب گئے اتنا پانی اتنا پانی جتنے بھی لوگ تھے نا سارے کے سارے مر گئے صرف وہ بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے کہاں تھے کشتی میں سوار تھے جو اس شپ پر تھے کشتی پر تھے صرف وہ ہی بچ گئے بکیا سب کے سب کیا ہوا مر گئے اچھا پیاری بچیوں اب یہ کشتی چل پڑتی ہے کیا ہوتا ہے یہ کشتی اب چلتی ہے تو تقریباً یہ کتنے دن چلی ایک سو پچاس دن تک کتنے دن تک ایک سو پچاس دن تک لگاتار یہ کشتی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ کشتی عرب شریف میں پہنچی کہاں پر پہنچی عرب شریف میں اور جہاں پر پیاری بچیوں کعبہ ہے یہ کعبے کے گرد اس کشتی نے بھی سات چکر لگائے تھے کیا کیا تھا سات چکر اس کشتی نے بھی لگائے تھے اور اس کے بعد پیاری بچیوں آخر کار یہ ہوتا ہے کہ توفان تھم جاتا ہے کیا ہوتا ہے توفان تھم جاتا ہے یعنی اتنی بارش اتنا پانی اب یہ توفان تھمنے کی طرف آتا ہے دس محرم الحرم دس محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں محرم شریف کیا کہتے ہیں پیاری بچیوں محرم شریف اسے کہتے ہیں محرم شریف تو دس محرم شریف کو یہ آشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں عراق ایک ملک ہے اس میں موجود ایک جودی پہاڑ ہے پہاڑ کا کیا نام ہے جودی کیا نام ہے پیاری بچیوں جودی جودی پہاڑ پر پہنچ کر یہ کشتی وہاں پر رک گئی یعنی ایک سو پچاس دن تک یہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی پھر یہ عرب شریف میں گئی جہاں پر کعبہ شریف ہے وہاں پر ساتھ چکر بھی لگائے پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا یہ توفان تھم گیا تو پھر یہ جودی پہاڑ کے پاس جا کر یہ کشتی کیا ہوتی ہے رک جاتی ہے پھر سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا ادا کرتے ہیں شکر اللہ پاہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر اس دن ان لوگوں نے روزہ رکھا کیا کیا روزہ رکھا جب سارے لوگ جتنے بھی تھے سارے سارے مر جاتے ہیں لیکن جو کشتی میں بج جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور پیاری بچیو اس طرح دنیا کی پہلی کشتی کا سفر کیا ہوتا ہے اختتام پذیر ہو جاتا ہے اختتام کو پہنچتا ہے یعنی کہ اتنی جو پہلی کشتی بنی اس کا سفر ہوا اور اس کا سفر اختتام کو بھی پہنچا ایک سو پچاس دن کا یہ سفر تھا تو سب سے پہلے یہ کشتی کس نے بنائی سب سے پہلی کشتی بنانے والے کون ہیں حضرت نوح علیہ السلام کون ہے پیاری بچیو حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ اچھا پیاری بچیو اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کون بتا رہا ہے اس کہانی سے کیا سیکھا جی آپ بتائیں گی بتائیں جی کیا بتائیں گی کہانی سے کیا سیکھا آپ نے پوری کہانی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کو لوگ تنگ کرتے تھے بری باتیں کرتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے بری بات کا جواب نہیں دیتے تھے اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر کوئی تنگ بھی کرے تو ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پیاری بچیو سبر ہمیں صبر کرنا چاہیے انشاءاللہ صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا کیا عطا فرمائے گا پیاری بچیو ثواب عطا فرمائے گا آپ کچھ بتا رہی ہیں کچھ بتا رہی تھی آپ جی فرمائیں ہمیں اللہ پاک کا شکر عطا کرنا چاہیے ما شاءاللہ ہمیں اللہ پاک کا شکر عطا کرنا چاہیے کیا ادا کرنا چاہیے پیاری بچیوں شکر ادا جب اللہ پاک کی ہمیں کوئی نعمت ملے ہر حال میں ہر حال میں نعمت ملے اور ہم کچھ بھی کھا لیں کچھ پی لیں کچھ پہن لیں ہر صورت میں ہر حال میں زیتون باجی ہمیں کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے چلیے پیاری بچیوں اس واقعہ سے ہمیں جہاں پر یہ چیزیں سیکھنے کو ملی وہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے کیا کرنا چاہیے نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے ہمیں لوگوں کو نماز کی دعوت دینی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت دینی چاہیے ہمیں سچ بولنے کی دعوت دینی چاہیے اگر کوئی ماما پاپا کو تنگ کرتا ہو تو ہمیں اس کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ ماما پاپا کو تنگ نہیں کریں ماما پاپا کو تنگ نہیں کریں جو اگر کوئی بری بات بول رہا ہو تو ہمیں اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ اچھی بات بولیں بری بات نہیں بولیں بری بات نہیں بولیں اچھے بچے کیا کرتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں کیا کرتے ہیں بیاری بچیوں اچھی بات بولتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے پھر بھی ہمیں نیکی کی دعوت دیتی رہنا چاہیے مثال کے طور پر پیاری بچیوں آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی کس کی دعوت دی؟ نماز کی دعوت زیتون با جی کس کی دعوت دی؟ نماز کی دعوت دی اور اس نے نماز نہیں پڑی اللہ نہ کرے ایسا ہو اگر اس نے نماز نہ پڑی تو کیا ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں پیاری بچیوں بلکہ ہمیں پھر اسے اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے کیا کرنا ہے پھر اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں چھوڑنی اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی پتا چلا اللہ والوں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کتنی بری بات ہے جو اللہ والوں کا مزاق اڑاتے ہیں اچھے بچے تو ایسا نہیں کرتے نا ایسے ہی نہیں پیاری بچی ہو تو اللہ والوں کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ والوں کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے بلکہ کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے بسارے بولیں گے نا کیا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے اچھا پیاری بچیوں اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے دیکھیں نا پیاری بچیو جب ان لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اللہ پاک پر ایمان نہیں لے کر آئے اللہ پاک نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا توفان بیجا بارش اتنی ہوئی پانی اتنا ہوا سب کے سب ڈوب گئے اور سب کے سب مر گئے صرف وہ بچ گئے کہ جو اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے تھے اور وہ کشتی میں بیٹھ گئے تھے تو وہ لوگ بچ گئے تو جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ سارے سارے کیا ہوگئے تباہ ہوگئے کیا ہوگئے تباہ ہوگئے لہٰذا پیاری بچیو اور کٹس مندی چینل کے ناظرین ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی فرما برداری کرنی چاہیے اللہ پاک کا حکم مانا چاہیے ہمیں نافرمانی نہیں کرنی ہمیں نافرمانی اللہ پاک کی نہیں کرنی جی پیاری بچیو اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عذاب سے اللہ پاک کے جی اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے جب ہم اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں گے پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے پھر ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے پھر مدرسے میں بھی جائیں گے اور پھر ہم اپنے بڑوں کو تنگ بھی نہیں کریں گے ہم کسی کو گالی بھی نہیں دیں گے کوئی برا کام نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے دھرنا چاہیے جی ہاں اللہ پاک کے عذاب سے دھرنا چاہیے نا ساری بچیاں مل کر میرے ساتھ بولیں گی نا پیاری پیاری بچیاں ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے دھرنا چاہیے اور اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے کوئی بھی عالم دین ہو کوئی بھی پیر صاحب ہو وہ ہمیں اگر اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان اللہ والوں کی بات کو کیا کرنا چاہیے ماننا چاہیے کیا کرنا چاہیے زیتون با جی ماننا چاہیے اور پیاری بچیوں اللہ پاک پر ہمیں پورا پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے فروز رکھنا چاہیے اللہ پاک پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک میرا رب ہے کس کا رب ہے میرا رب ہے میرا اللہ ہے تو اس لئے ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ بھی کیا ہونا چاہیے پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ پاک کی جب نعمت مل جائے زیدونبا جی اللہ پاک کی نعمت مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیا ادا کرنا چاہیے پیاری بچیو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا یہ بہترین عبادت یہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے پیاری بچیو کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا چلیے اب کچھ کالز لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں ہم آج کلام سنائیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی نیکسٹ کال دیجئے جاں برابر اللہ عکیبر اللہ عکیبر ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ نات نہیں بلکہ آپ نے ہمیں کلام سنایا ہے کیا سنایا ہے آپ نے پیارے پیارے بچے نے ہمیں کیا سنایا ہے ہمارے بھائیں ہیں پیارا بچہ ہیں انہوں نے ہمیں کلام سنائے اسے کلام کہنا چاہیے چلیے نیکسٹ کال دیجئے میں ہوں محمد ریحان ذات تاری کوٹلہ گجرات سے آج میں آپ کو ایک اچھی بات دوں گا ہمیں ارزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے جگمک تارے زندہ بات صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم جی ہاں پیاری بچیوں اور کیٹس مدی چینل کے ناظرین کتنی پیاری دعوت دی ہے پیارے پیارے بچے نے جی مدی چینل کے ناظرین یہ ہے دعوت اسلامی بچہ بچہ درود پاک کی قصرت کرنے والا درود پاک پڑھنے والا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تو خود بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں انشاءاللہ زوجل ہمارا گھر ہمارا معاشرہ امن کا گیوارہ بن جائے گا ماشاءاللہ جی نیکس کال میرا نام علیہ السلطہ رہی ہے میں یوپی ہن سے بات کر رہا ہوں میں آجاب کو مدلی مقشد سناوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا و جل جرمکتارے جندہ بات جندہ بات خیرہ ماشاءاللہ آمین آمین و آئیہ جی نیکس کال موسیقا 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 موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکسٹ کال دیجئے میرے نام محمد ابو وکر ہے میں سرگودر سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا سی اصلاح جگمت تارے بہت اچھا لگتا ہے آج میں مدری مصد و نعرے سنانگا مدری مصد ہمارا یہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور میں نعرے بھی لگاؤں گا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجدبہ سب سے آخری نبی آمنا کا لا ڈلا سب سے آخری نبی شاہے ہی دوسرا سب سے آخری نبی اے حبیب کبریہ سب سے آخری نظریہ اتارکہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی دلاک اللہ خیرہ آمین آمین و ایعاکا ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کا چلیئے پیاری بچیوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب جگ مگتارے جگ مگتارے جگ مگتارے تو دونوں ٹیمیں تیار ہیں جی چلیئے جی ٹیم اے اور ٹیم بی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے صبح و صویرے کون سی نماز فرض نماز پڑھی جاتی ہے فجر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے آپ کا جواب درست ہے سب سے آخری نبی چلیئے جی ٹیم بی سے سوال ہے کریں ٹیم بی سے سوال بھی چلیئے آپ بتائیے قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا کون بتائے گا حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آپ کا جواب درست ہے جواب آشاءاللہ کیا بات ہے جی چلیئے جی آپ یہ بتائیے ٹیم اے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے مکہ شریف میں یا بغداد شریف میں مکہ مکہ شریف میں آپ کا جواب درست ہے تو بھانا ماشاءاللہ چلیئے جی اب ہم پھر ٹیم بھی کی طرح بڑھ رہے ہیں آپ یہ بتائیے میٹھی عید جیسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں عید الفطر کہتے ہیں میٹھی عید کہتے ہیں جس کو میٹھی عید کس مہینے میں آتی ہے میٹھی عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے شوال میں یا ذو الحج میں جو الحج میں نہیں جی آپ کا جواب درست نہیں ہے شوال شوال میں شوال جی شوال المکرم میں میٹھی عید آتی ہے چلیئے پھر ہم ٹیم ایک ہی طرح بڑھ رہے ہیں آپ بتائیے نبیوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کون بھیجتا ہے چلیئے دونوں ٹیموں سے سوال ہے مشکل سوال ہے چلیئے میں جواب دے دوں اللہ پاک بھیجتا ہے کون بھیجتا ہے اللہ پاک بھیجتا ہے انبیاء اکرام جتنے بھی نبی آتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں تو ان کو کون بھیجتا ہے اللہ پاک اللہ پاک بھیجتا ہے چلیئے ہم جا رہے ہیں ٹیم بی کی طرف جی ٹیم بی آپ بتائیے اسلامی سال کا نوہ مہینہ کون سا ہے نائنٹھ جو ہے نوہ مہینہ کون سا ہے شعبان یا رمضان 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 شریف ہے آپ کا جواب درست ہے رمضان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیئے جی ٹیم اے کی طرف آپ سے سوال ہے کس نبی علیہ السلام کی اونٹنی اپنی باری پر طلاب کا سارا پانی پی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام حضرت موسیٰ جواب دیجئے حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام آپ کا جواب درست نہیں ہے غلط ہے بلکہ کیا جواب درست ہے صالح علیہ السلام کیا ہے صالح علیہ السلام چلیئے آپ یہ بتائیے پیاری بچیو ٹیم بھی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے بتائیے کیا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے چلیئے ٹیمیں آپ بتائیے اور مسلمانوں کے کل کتنے خلیفہ ہیں چار کتنے خلیفہ ہیں چار پہلے خلیفہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو کون سے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلیے پیاری بچو کیا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں پیاری بچو ہمارے سوالات کا سیگمٹ بھی ختم ہوا اب ہم اپنے آخری سیگمٹ کی طرح بڑھیں گے اور ہمارے آخری سیگمٹ کا نام ہے دعا کیا نام ہے دعا چلیے پیاری بچو آج ہم جو دعا پڑھیں گے بہت ہی آسان دعا ہے بہت ہی آسان دعا ہے اور وہ دعا کونسی ہے کہ جب پانی پینے لگے ہوتے ہیں پانی پینے سے پہلے کی دعا پانی پینے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا کسی کو یاد ہے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ بولیں گے آشاءاللہ جی چلیے آپ مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں پانی پینے سے پہلے جب بھی پانی پینے لگے ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے کون سنائے گا یہ دعا سب ہی سنائیں گے کیا بات ہے چلیے زیتون باجی سے سنتے ہیں جی زیتون باجی مائک مائک میں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کی دعا ہے پانی پینے کی دعا پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں پھر دوبارہ دعا سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہری بیچیو یہاں پر دیکھیں پڑھ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حیم کی جگہ حیم پڑھ رہے ہیں نا ہا پڑھ رہے ہیں یہ ہا نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہا ہے کیا ہے ہا اچھا بعض بچیاں ہوتی ہیں نا وہ الرحمن پڑھتی ہیں خوا پڑھتی ہیں الرحمن نہیں ہے بلکہ الرحمن ہے ہا ہے وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن ہا ہے خوا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیاری پیاری بچیوں اور کیٹس مدی چینل کے ناظرین نیت کیجئے جب بھی پانی پینے لگے ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے چلیے ایک کال لے لیتے ہیں میرا نام محمد حمزہ تاری ہے میں تیرا حوی خان سے عرض کار رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام جگمک تارے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بہت شوک سے دیکھتا سنتا بھی ہوں میں آج آپ کو مدنی مقصود سناوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جگمک تارے جنڈا بات جزاک اللہ خیرم آمین 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 نیست کال ساکھے بھائی مجھے آپ کا پروگرام جگمک تارے بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو ناپ سناوں گی بارمی کا نور دل پر شاہ گیا آخری نبی آخری نبی نور سے سچا آخری نبی آخری نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے چلیے پیاری بجیوں کچھ نارے لگا لے تھا نارے لگائیں ہر صحابی نبی جنڈی ہر صحابی نبی جنڈی جنڈی سب صحابیات بھی جنڈی جنڈی چار یارانے نبی جنڈی جنڈی حضرت صدیق بھی جنڈی جنڈی اور عمر فاروق بھی جنڈی جنڈی عثمہ نیغنی جنڈی جنڈی فاطمہ اور علی جنڈی جنڈی ہے حسن حسین بھی جنڈی جنڈی ہر زوجہ نبی جنڈی جنڈی والدین نبی جنڈی جنڈی ہے معاویہ بھی جنڈی جنڈی اور ابو سفیان بھی جنڈی 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 ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں اور کرسمادی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالا پوچھیں گے سوالا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمگ دارے جگمگ 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 دارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا جگمگ آ گیا دمز رچنا ydi